ورس اپ گائز آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں ہم نے بویا مائی کی انباکسنگ کرنی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دراس ڈاٹ کام سے اگر موائی کی چیزیں کوالیٹی میں کچھ فرق ہوتا ہے اس کی کیا ریزن ہے اس مقل ویڈیو کو لاس اگزور تکے آپ کے بہت سے سوالاتوں کے جوابات اس ویڈیو میں ضرور ملیں گے چلی یہ شکر کرتے ہیں اسلام علیکم گائز میرا نام ہے حاسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسم یونیک اس ویڈیو میں ہم نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنی ہے دراس ڈاٹ کام کے حوالے سے اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں بویا ایم ام آئی کو ایسی پروڈکٹ جو آپ آن لین مواتیں ہیں اور اس میں کون کون سی چیزوں کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہے اس ویڈیو کو لاس اگزور تکے گا آپ کو مکمل اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے جی تو سب سے پہلے ہم بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم انپارسل کو انباکس کرتے ہیں آپ میری سکرین کے پیچھے جو آپ کو ایک ٹرائپ اور کچھ لینز کی آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہوں گی یہ بھی میں نے دراس ڈاٹ کام سے موائی تھی کچھ چیزیں ہیں تھی جس میں کوالٹی کا فرق تھا وہ بھی آپ اس کو ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی کیا ریزن ہے اور گائز میں نے بہت سی ایسی ویڈیو بھی دیکھے ہیں جنہوں نے بویا مائی کے آن لائن دراس ڈاٹ کام سے موائی یا کہیں بھی کوئی سوی ایسی سافٹ ویٹ سے انہوں نے موائی ہے اس کی کیا ریزن تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جی تو سب سے پہلے ہم بات کریں ہم نے بویا ایم ون مائی کو جو ہم انباکسنگ کیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دراس والوں نے کتنی اچھی طریقے سے اس کی پارسل کی پیکنگ کی ہوئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کیسے مسئلہ نہ ہو سو یہاں پہ مجھے انہیں بوکسنگ کرنے کے دوران یہاں پہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کو سامنے کوڈ بھی آ رہا ہے نظر یہ مینشن آپ کو یہ کوڈ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جنون ہے اس میں کوئی قسم قسم کا فراد نہیں ہے جی تو اب ہم بات کریں ایسے لوگوں کے جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے اسے بویا ایم ون مائی کے بارے میں کہ یہ جنون نہیں ہوتی اس کی کیا ریزن ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اصل میں جب ہم دراز ڈاٹ کام یعنی کہ اس کی جو سافر کو اپن کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ سرچ کریں بویا ایم ایم یعنی بویا ایم ون مائی ہمیں پارسل یعنی کہ خریدنے کے لیے ہم وہاں پہ اوپر سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر یہی مائی کا آئے گا جو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آن بوکس کیا ہوئے ہیں جی تو اگر ہم بات کریں اس بویا ایم ون مائی کی قیمت کی تو سب سے پہلے تو ہمارے ٹاپ پہ اگر ہم سرچ کریں تو ٹاپ پہ اس کی قیمت یہی آئے گی تقریباً اس کی ٹھو ٹو تھوزنٹ یا اس کے ون تھوزن سیون ہنڈر کے قریب آئے گی اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ اس کی لو کوالٹی کی جیسے جیسے ہم اس کی قیمت کم ہوتی جائے گی میرے خیال سے اس کی قیمت جو اس کی کوالٹی ہوگی اس میں بھی فرق آئے گا جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے انبوکس دیا بہت ہی پیارے انداز سے انہوں نے دیکھے انبوکس پیکنگ کی بوائی مائی کی یہ شپیشلی توپرا یہ بیگ ہے بلیک کلر کا کافی مضبوط ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی کوالٹیز میں ایک سلیکہ جل بھی تھی جو کہ زنگ لگنے سے بچاؤ کے لیے یا نمی کو ختم کرنے کے لیے ہوتی تھی اور اسی کے ساتھ ہمیں ایک ورنٹی کار بھی ملا ہے جس کی ایک سال تک اس کی ورنٹی موجود ہے بقیدہ انہوں نے کارڈ بیچے ہمیں نے اس کا اندازہ کیسے کس طرح واپس کرنی ہے میرے خیال سے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ کیسے دراج ڈاٹ کام سے کوئی بھی پروڈکٹ صحیح نہ نکلے اسے ریٹرن کیسے کیا جاتا ہے سو آپ اس میں دیکھیں ایک بہت ہی اچھی کوالٹی میں جی دیکھیں فیمل سوچ ہے یہ فوم ہے کافی اچھی کوالٹی میں ہے یہ مجھے نہیں لگتا خراب ہو جائے گا یہ ایک سال دو سال کافی عرصہ نکال دے گا سو اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں کہ ایک فیمل سوچ ہے اگر کسی بڑے سسٹم یا کسی میوزک والے سسٹم میں اسے ایڈ کرنا چاہیں وہ کافی ایک اچھا سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ کنیکٹ کر کے واضح ریکارڈ کر سکتے ہو سو اس میں ایک کلپ دیکھیں لوہے کا بنا ہوا یہ اچھا کوالٹی میں بنا ہوا ہے اس کے اور اس کے لاشٹ میں آپ ایک جو سیل ہے جس کی وجہ سے بویا مائک چلتا ہے یعنی کہ اس کی تار جو ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے اس کے ایک ہینٹر میں مارڈم ہوتا ہے اس کے اندر یہ پوٹ ہوتا ہے دیکھیں جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو انتازہ ہو جائے کہ کس طرح یہ ورک کرتا ہے یہ سے کس طرح مطلب ہے انسٹال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو طریقہ انشاء لکھتا ہوں گا سو یہاں پہ آپ کو اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سال تک یہ اس سے زیادہ عرصہ نکال دیتا ہے اگر یہ لو بھی ہو جائے تو اسے چین کریں گے تو پیٹی یہ واز کی ریکارڈنگ صحیح کرے گا اور اس کے علاوہ اس بیگ میں دیکھیں تو ہمیں یہ ایک بویا مائک کی ایک ڈیٹیلنگ کی بوک ملتی ہے اس میں مکمل طور پر بتایا گیا اسے کس طرح انسٹال کرنا ہے اس کے ریکارڈنگ کے کیا طریقہ کار ہے وہ مکمل طور پر بتایا گیا یہ سپیشلی طور پر مائک کیمرہ اور مومبائل دونوں کے لئے ہیں تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کا معلوم نہیں ہے تو اس میں ایک بوک ہے آپ اس میں بہت ہی آسان طریقے سے کسی بھی چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں اسے کس طرح انسٹال کرنا ہے کس طرح یوز کرنا ہے سو اب ہم بات کرتے ہیں بویا مائک کی جس کی وجہ سے ہم بہت ہی پرشان تھے اور ایکسائٹڈ تھے کہ یہ چیز اچھی نکلے گی یا نہیں سو آئی ہوپ کہ مجھے یہ پروڈکٹ بہت ہی اچھی لگی ہے اس کی کوالٹی کی بات کریں تو بہت اچھی کوالٹی ہے اس کے ٹاپ پر دو آپشن بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کیمرہ اور مومبائل فون اس کی مائک کی بات کریں اس کی جو تاریں ہیں کافی لمبی اور کافی میرے خیال سے پندرہ بیس فٹ تک یہ اس کی تار ہوگی کیبل ہوگی اس میں مائک کی بات کریں اچھی کوالٹی میں ہے پیکنگ بھی بہترین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تاریں بھی اس کی بہترین ہے اس میں ڈیمیج ہونے والا کوئی خطرہ نہیں ہے سو کچھ لوگ ہیں جو ایسی ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ کوالٹی اچھی نہیں نکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم پیسوں میں اچھی چیز خریدنا چاہتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کوئی بھی بزنسمن یہ نہیں چاہے گا کہ کم پیسے میں کسی کو اچھی چیز ملے سو میں ہی ایک رکومنٹ کروں گا کہ آپ دراز ڈاٹ کام پہ اگر سرچ کریں گے تو ٹاپ پہ آپ کو ملے گا وہی چیز آپ خریدی ہے آپ کو برینڈ کی چیز ملے گی اور اس کے علاوہ آپ کو لوکل چیز نہیں ملے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا یہ پروڈکٹ نہیں بھی صحیح نکلتی یعنی کہ خراب ہے تو اسے ریٹرن کرنے کا بھی طریقہ کا یوٹیوب میں موجود ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلپ کو ایزیلی اس کے اوپر ایسے ہولڈ کر دینا ہے بہت ہی مجھے تو کافی اچھی پروڈکٹ لگی میں کافی ایکسائٹڈ تھا کہ میری واز کا جو مسئلہ تھا سو یہ بھی میرا حال ہو گیا ہے اس میں ایک میوزک سسٹم ہے جانے کہ بیس کو اگر ہمیں لگانے کے یہ دیکھیں فوم ہے کافی اچھی گوالٹی ہے مجھے نہیں لگتا یہ خراب ہونے والی چیز ہے اور یہ کافی اچھی پروڈکٹ ہے سو اب ہم اس کا لاشٹ پر انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بھی کریں گے آپ کو یہ مکمل طور پر بتائیں گے کہ اس کی جو ریکارڈنگ کیس طرح ہے یہ کیسے ہیں بقیادہ جو میں نے دراج ڈارٹ کام سے چیزیں خرید دی ہیں میں نے یہی اندازہ ہوئے کہ کم قیمت میں اگر کوئی بھی چیز آپ خرید دیں گے تو آپ نقصان میں یعنی کے خسارے میں ہیں سو اس طرح آپ فیمل سوچ کو لگا کے یعنی کے میوزک والے بڑے سسٹم ہوتے ہیں آپ اسے میں کنیکٹ کر کے آپ وہاں پہ بھی لائیو آسکتے ہیں یعنی کے لائیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں سو آخر میں یہ جو سیل ہے اسے کس طرح انسٹال کرتے ہیں اس کا بھی ایک طریقہ کر رہا ہوں میں بھی پہلی دفعہ ہی یوز کر رہا ہوں سو آپ کے ساتھ ہی اسے میں نے بھی ویڈیو میں دیکھے گا میں بھی اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ اسے کھولوں گا اور اس میں کس طرح انسٹال کرنا چلے آپ ہی کے ساتھ ہم جیسے بھی انسٹال کریں کس طرح سو بویا مائے کی کافی اچھی یہ لوہے کا بنا ہوا ایک ڈاکٹر اسے کہہ سکتے ہیں کافی اچھی کوالٹی میں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کپڑے والا جو پینٹ بنا ہوا یہ جو ہے سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہم نیچر آکے یعنی کہ اس کے اوپر سیل کو انسٹال کریں گے تو جب یہ ختم ہو جائے گا تو ایزیلی ہم اسے کھینچیں گے تو باہر آ جائے گا یعنی کہ سیفٹی کے لیے انہوں نے بتایا ہوئے کہ تاکہ مشکل نہ ہو سیل نکالتے وقت کیونکہ یہ کافی فکس ہو جاتا ہے تو اس لیے اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے سو اب ہم اسے انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد ہم اس کے ٹیسٹ کریں گے ہمارے پاس کیمرہ تو نہیں ہے انشاءاللہ موبائل کے ہی ساتھ ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے سو اس کا جو سونڈ کوالٹی ہے اس کی جس طرح اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرورت دانا ہے اور اس کی کوالٹی کے بارے میں بھی ضرورت دانا ہے اگر آپ کو یہ سیل کرنا ہے تو میں نے آپ کو طریقہ کر بلکل آسان طریقے سے بتا دیا کہ آپ ایزیڈراز.com جو آپ کے پاس سافٹوئیر ہے اسے اوپن کریں سب سے پہلے نمبر پر جو ٹاپ پہ آئے گا بویا ایم ون مائک میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہی سے خرید دیئے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے اسی طرح سیم اسے آپ نے فکس کر دینا ہے سو آئی ہوپ کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو پسند ہے اور اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اسے ہم نے دو سو دو ہزار بیس میں سے ہم نے یہ نیا بنایا ہے سو اسی طرح کی جو کنٹیکٹ دینے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر اچھے جو آپ کو کسی بھی قسم کی کمی مصورت ہوتی ہے تو آپ یہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور اگاہ کریں تاکہ میں بھی اسے فائدہ حاصل کر سکوں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ اور فون کے لئے کس طرح اسے ورد کرنا ہے میں آگے انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہوں گا چلیئے آپ اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے گا اسے کنیٹ کرنے سے پہلے تو ہم اس بات کو کلیئر کر لیں یہاں پہ ایک چھوٹا سیزن کا ڈاپٹر بنا ہوئے ان پہ دو آپشن موجود ہیں ان پہ یعنی کہ ایک پہ لکھا ہوا ہے کیمرہ اور دوسرے پہ لکھا ہوا ہے سمارٹ فون یعنی کہ اگر کیمرے سے آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کہیں پہ بھی آپ موجود ہیں تو کینلی آپ اسے اوپر کریں گے اس طرح تو یہ کیمرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اگر آپ موبائل پہ ویڈیو وغیرہ یعنی وائس ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ اسے نیچے کریں گے سمارٹ فون پہ تو آپ کا یہ جو ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی اگر آپ موبائل پہ یوز کرتے ہوئے کیمرے کے اوپر ایسے کلک کریں گے تو آپ کی وہیں پہ ہی ویڈیو جو ہے ختم ہو جائے گی چلیے اب بینہ ٹائم ویسٹ کی اب ہم اس کے جو ٹیسٹنگ شروع کرتے ہیں یہ دیکھنے کافی زیادہ تار ہے اس کا تو کافی زیادہ مسئلہ ہوئے گا کیونکہ تار کو سمیٹھتے ہوئے کافی ٹائم لگ جائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ مائک ہے کافی اچھی کوالٹی میں ہیں تو اب ہم اسے کنیکٹ کرتے ہیں موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کی جو رنہ چیک کرتے ہیں اوکے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا تو ہم اس کی جو تارے ہیں وہ سیدھی کریں گے سیدھی کرنے کے بعد ابھی میں نے کنیکٹ نہیں کیا کیونکہ یہ مائک یہ پین ہے جب ہم اسے انسٹال کریں گے موبائل پہ تو پھر یہی بویا مائک چلنا شروع ہو جائے گا چلیے آپ اسے میں کنیکٹ کرتا ہوں کنیکٹ کرنے کے بعد اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ مجھے ضرور تاریئے گا کمنٹ سیکشن ہے جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے کنیکٹ کرتے گیا اپنے بویا موان مائک کو تو اب اسے میں ارزیسٹ کروں گا اپنے کوورٹ پہ یا بین پہ میں یہ بتایا گیا کہ اپنے فیس سے فاصل ہوں چاہیے تاکہ ریکارڈنگ سہی آئے میں نے اسے انیٹ کر لیا اب میں اس مکمل وائر کو یوز کرتا وہ پیچھے جاؤں گا اس کی تاریں کافی لمبی ہیں سو اس میں کافی ٹائم ریسٹ ہوگا سو اب ہم آج سا سا پیچھے جائیں گے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا کہ اس کی جو ریکارڈنگ کے آواز ہے کس طرح کیا میں صحیح پیچھے پیچھے جا رہا ہوں تو قریبا پندرہ بیس فٹ دور جاؤں گا آپ مجھے ضرور بتانا کہ اس کی ریکارڈنگ کی آواز کیسے ہیں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جیسے اسی طرح ہی ہے کہ جیسے میں نزدیک آگے موبائل سے اور آپ اس کے بیگرونڈ میوزک میں چڑیوں کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی محسوس ہو رہی ہوگی آپ یہ سن سکتے ہیں کہ چڑیوں کی آوازیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بویا ایم وائیک بہت ہی اچھی وائس ریکارڈر ہے اس میں جو پیچھے نوائس کی آواز ہے تقریبا وہ بھی آتی ہے لیکن فائدہ یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو آواز کی کلیرنی سے وہ بلکل ٹھیک آتی ہیں چلی اب ہم بات کرتے ہیں بویا ایم وائیک کے حوالے سے یعنی کس کی پرائس کی تینے اسے میں سے کہاں سے کھریدا اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ کیسی آپ نے اس ویڈیو کو لارس تک تظہر دیکھا ہوگا اس میں آپ کو مکمل اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کوالٹی کس طرح کی ہے مجھے یہ پروڈک کافی اچھی لگی ہے اگر آپ اسی طرح کی پروڈک کھریدنا چاہتے ہیں میں بقیدہ اس کی جو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی سینڈ کر دوں گا آپ آسانی طریقے کے ساتھ آپ جائیں دراز ڈاٹ کم کے جو سافٹوئی رنیو ایپ اسے انسٹال کریں وہاں پر سرچ کرنے پر آپ کے سب سے پہلے یہی مائک آپ کو ملے گا اس کی ایک سال کی ورنٹی بھی موجود ہے اور اس کی جو قیمت کی بات کریں اس کی تقریباً تو تھوزینٹ تک اس کی قیمت ہے یعنی کہ ون تھوزینٹ سیون ہنڈر تک ابھی آپ کو مل سکتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کم پیسوں میں یہ پروڈکٹ ملے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو لوکل پروڈکٹ ملے گی پھر آپ باہر بعد میں دراز والوں کو نقصان یعنی کہ میں اس لئے آپ کو پہلے اگاہ کر رہا ہوں آپ وہی چیز کا انتخاب کریں جس کی قیمت ناصب ہے اور اچھی ہے اور سب سے پہلے ٹاپ پر وہی آئے گی برینڈ برینڈیر آپ کو چیز ملے گی آپ بالکل بھی خسارے میں مت پڑھئے گا چلی اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو خریدنے کا طریقہ کر کیا اس میں کون سی چیزیں آپ کو جو ہے ایکٹیو ہو کہ یہ چیزیں آرڈر کرنی چاہیے سب سے پہلے تو آپ کسی بھی دراز ڈاٹ کم یا لی بابا کوئی بھی ایسی آن لائن جو شاپ ٹوئر ہے آپ وہاں پہ کسی بھی پروڈکٹ کا انتخاب کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے کمنٹ سیکشن میں ضرور جائیے اس کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے اس کے بارے پروڈکٹ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہوتا ہے یعنی کہ یہ پروڈکٹ کس طرح کیا یا کیسی ہے کیونکہ میں نے جب یہ دراز ڈاٹ کم سے یہ مغوائی تھی بویا ایم ون مائک سو انہوں نے اسی کے کمنٹ سیکشن میں بہت سارے کمنٹ نیگٹیو نہیں تھے بلکہ پوزیٹیو تھے سو اس لئے میں نے یہ پروڈکٹ خرید لی آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہوگی تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا یہ دراز ڈاٹ کم یا علی بابا ڈاٹ کم یا کوئی بھی ایسی سافٹیر ہے یا بویا ایم وائی لوکل یا صحیح یعنی کی کیا ریزن ہے اپنے ویڈیو کو لاس اگزور دیکھا ہوگا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کوئی بھی ایسی پروڈکٹ یعنی کہ آپ کھانے کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی پروڈکٹ مکواتے ہیں جو آپ کے لئے یوزفل ہے تو اس میں یہی اختیارتیں ضروری ہیں کہ آپ اٹھ کے کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اس میں لوگوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کس طرح کی ہے یا کس طرح کی نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور لاسٹ میں گاڈ بلیس یو اللہ حافظ نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے